جی اسلام علیکم دوستو میں محمد زکریہ آئی ایم زکریہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے فلمورا کے حوالے سے ویڈیو ایڈیٹر کے حوالے سے کہہ لیں یا فوٹو شاپ کے حوالے سے کہہ لیں فوٹو شاپ کا مطلب یہ ہے کہ فوٹو کو تصویروں کو ایڈٹ کرنے کے لیے یا ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے تو فلمورا یہ چیز ہے فلمورا ایک ایپ کا نام ہے تو اس کی آلریڈی ہے اس کو ڈاؤن لوڈنگ اور اس کا کریک کرنے کا طریقہ آلریڈی میں پہلی ایک ویڈیو کے اندر بنا چکا ہوں اور وہ ویڈیو آپ کو نیچے ڈسکرپشن سے مل سکتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں اور اس وقت میرے اندہ میرے حساب سے جو ویڈیو ایڈیٹر سب سے بیسٹ ویڈیو ایڈیٹر ہے وہ ہے فلمورا اس سے زیادہ بیسٹ ایڈیٹر ابھی تک میری نظروں سے میں نے بہت سارے ویڈیو ایڈیٹر یوز کی ہیں لیکن فلمورا سے زیادہ بیسٹ اچھا ویڈیو ایڈیٹر مجھے آج تک نہیں ملا اس میں فیوچر ہی کچھ ایسے پلانڈ کیے ہوئے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اور اتنے زیادہ فیوچر رکھے ہوئے ہیں تو جب آپ اس سے ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں کوئی ویڈیو بناتے ہیں کسی قسم کی بھی کوئی ویڈیو بھی آپ اس سے ایڈیٹر کر سکتے ہیں اس سے آپ ایڈیو بھی بنا سکتے ہیں نکال سکتے ہیں اور اس کے اندر بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ ان ویڈیو کو ایڈیٹر کر سکتے ہیں وہ بھی ایڈیو کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں وہ آرڈی میں پہلے بتا چکا ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کے اندر ویڈیو کی ایڈیٹر کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس میں اپنی ویڈیو کو اتنا خوبصورت کس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو بیس طریقے سے آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس کے اندر کون کون سے فیوچر ہیں تو اسے ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن یہ آپ کے لئے بہت ہی کیئرفل اور بہت ہی اچھی ہونے والی ویڈیو ہے تو آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور اس ویڈیو ایڈیٹر کو یوز کریں تو امید کرتا ہوں کچھ میں سکھا دیتا ہوں کچھ آپ خود سیکھ لینا یہ نہیں کہ میں نے آپ کو مکمل بتانا ہے مکمل مجھے خود کو بھی نہیں آتا اس کا مکمل مجھے جب خود نہیں آتا میں آپ کو کیا بتاؤں گا یار کچھ میں سکھا دیتا ہوں کچھ آپ خود سیکھ لیں اور اگر آپ کو یہ چیز اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ کو یہ سکھانے کا طریقہ کار بہت اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کریں اور نیچے کومنٹ بوکس کے اندر مجھے لازمی انفارم کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے دوستو آئیے زیادہ میں یہ ویڈیو کو مزید لمبا نہیں کرتے ہم لے چلتے ہیں آپ کو اپنی ویڈیو کی طرح تو جی دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے فلمورہ جو آپ نے ڈاللوڈ کیا ہوا ہے تو آپ نے وہ اوپن کر لینا ہے جیسا کہ یہ میں نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے تو آپ اس میں کوئی فائلز وغیر آپ نے ڈالنا چاہتے ہو تو آپ نے وہ فائلز ڈال لینی ہے تو جس چیز کو ایڈیو کر رہے ہو تو یہ جیسے کہ میرے پاس ایک یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو میں اس کو ایڈیو کر لیتا ہوں یا چھوڑیں یہ ذرا لمبی ہو جائے گی اس کو ڈیڈیو کر کے مختصر سی میں اس کو ڈال لیتا ہوں یعنی آپ نے کوئی بھی ڈال لینی ہے تو جیسا کہ یہ میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر یہ ویڈیو ڈال دی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر ایڈیٹنگ کس طریقے سے کر سکتے ہو یہ آپ نے اس کے درمیان جمع کا جو پلس کا نشان آ رہا ہے آپ نے اس پہ کلیک کرنا ہے تو اب آپ اس پہ کلیک کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کی ویڈیو آ جائے گی تو آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ کس طریقے سے کر سکتے ہو اس کے اندر میوزک کس طریقے سے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ آپشن آیا ہوا ہے میوزک کا کہ ہم اس کے اندر میوزک کس طریقے سے سوری سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اس آڈیو ویڈیو کے اندر کوئی جگہ اگر ایسی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس کو کٹ کر دیں تو ہم پہلے وہاں سے شروع کرتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو اوکے کرنا ہے تو اوکے کر کے آپ کو جو جگہ پسند نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں کہتا ہوں یہ والی جگہ پسند نہیں ہے تو میں اس کو یہاں سے کٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے اس تیر کو یہ جو تیر ہے آپ نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے کٹ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے تو اب یہ ویڈیو آپ کی دو حصے بن گئی ہے یہ علیدہ حصہ بن گیا ہے اور یہ علیدہ حصہ بن گیا ہے اب یہ ویڈیو آپ کی دو حصوں کے اندر بات گئی ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں یا اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جس سے یہ دیکھیں پہلے والا حصہ غائب ہو گیا ہے تو اگر اور ایک تو یہ کٹنگ تھی کہ اگر شروع کے اندر آپ نے کٹنگ کرنی ہو اگر آپ نے کرنی ہے درمیان میں سے کوئی فگر ختم کرنا ہے مثال کے طور سے درمیان سے آپ یہاں سے لے کر یہاں تک ختم کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کا تو آپ نے کیا کرنا ہے جیس جگہ سے ختم کرنا چاہتے ہیں اس جگہ پہ کلک کرنا ہے پہلے ویڈیو کلک کر لینا ہے اس کے بعد اس تیر کو اس جگہ پہ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے یا کٹ والی آپشن میں چلے جانا ہے یہ کٹ والی آپشن اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ جیس جگہ پہ کٹنگ ختم کرنی ہے آپ چاہیں تو ادھر سے چیک چلا کر بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں تک میں نے کرنی ہے کہاں سے ختم کرنی ہے تو میں اس کا کیونکہ ہم ویڈیو چلاتے رہیں گے تو اس کا میں والیم ختم کر دیتا ہوں تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے اسی تیر کو رکھ کر ویڈیو کو کلیک کر لینا ہے اسی تیر کو رکھ کے آپ نے یہاں دوبارہ کٹ پہ جیسے ہی کلیک کریں گے تو یہ خانہ آپ کا علاہدہ ہو جائے گا یہ خانہ علاہدہ ہو گیا اب آپ کے پاس یہ دو خانے بچیاں آپ کہتے ہیں کہ یہ دو سٹیپ ہو گئے تو ان کے درمیان میں اب یہ آپ کی ویڈیو جو ہے ایک تو یہ ویڈیو آپ کی کمپلیٹ ہوگی اس میں سے آپ نے جو کٹنگ وغیرہ کرنی تھی وہ آپ نے کر لی ہے جون جون سیچگر سے کٹ کرنا تھا اب آپ نے ان کو کٹ کر لیا ہے تو اب اس کے بعد نیکس ٹیپ کیا ہے آپ اس کے اندر اب بیگرانڈ کے اندر آپ کوئی میوزک لگانا چاہتے ہو اس کا اپنا میوزک ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو طریقے ہیں آپ یہاں سے بھی اس کے آڈیو کو ختم کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اپشن کڑا ہے یہاں سے کنٹرول آٹ ڈی بھی کر کے آپ ختم کر سکتے ہو تو میری بات سمجھا گی ہے نا تو اس طریقے سے آپ اس کی نیچے والی یہ آڈیو علیدہ کر کے بھی اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کہتے ہو اس کے ساتھ ہی کھڑی رہے ہم اس کو علیدہ نہیں کرتے تو آپ نے اس پر ڈبل کلیک کرنا ہے جیسے ڈبل کلیک کریں گے تو اس قسم کا ایک اپشن آ جائے گا اس کے اندر مختلف قسم کے اپشن ہے آپ ویڈیو کو سکویٹ کے ساتھ کیونکہ ہم نے آڈیو ختم کرنا ہے تو فیلال ہم یہ آڈیو پہ چلے جائیں گے یہ اوپر اوپر والیم کھڑا ہے آپ نے اس والیم کو ڈاؤن کر دینا ہے جب آپ اس والیم کو ڈاؤن کر کے اوکے کریں گے تو اب اس کے پیچھے کی جو آواز ہے وہ آپ کو بلکل نہیں آئے گی جیسا کہ میں اس کا والیم بھڑھا کے دیکھ لیتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں ہماری ویڈیو کے کوئی بھی آواز نہیں ہے ہماری ویڈیو بلکل ایسا جاری ہے کوئی بھی اس کی آواز جو ہے آوازیں نہیں ہے اس کی تو اس کے بعد اگر یہ ہمارا بیگرانڈ بھی خاموش ہو گیا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اس کا بیگرانڈ ہم خاموش نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے کی جو آواز ہوتی ہے یہ سوسو علی سپیکر کی یا کسی بھی موبیل کی یہ شو شو کی آواز ہوتی ہے آپ نے بہت سری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ایسی آوازیں آتی ہیں تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہے وہ کس طریقے سے آپ نے دوبارہ اس کو ڈبل کلک کرنا ہے تو یہ بیگرانڈ آواز کھڑا ہے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کر کے آپ نے پھر جتنی آواز مدھم اس کی کرنی ہے اس کے جو بیگرانڈ شورس آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ختم کرنا ہو تو آپ نے اس کو میڈیم کر دینا ہے یا یہ دیکھیں ہائی کر دیں جس طریقے سے بھی کرنا ہو تو آپ اس کے بیگرانڈ کے آواز کو آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہو تو اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے جیسا کہ اس ویڈیو میں ہماری آواز آئے لیکن اس کے اندر شوشو کے آواز آپ دیکھ رہے ہیں تو شوشو کے آواز آپ کہتے ہیں کہ پیچھے والی آواز نہ ہے صرف میری آواز ہو تو آپ نے اس پہ ڈبل کلک کرنا ہے یہاں پہ چلے جانا ہے اس کو بلکل بھی آپ وہ کر سکتے ہو آپ دیکھیں اب اس کے اندر اور کوئی آواز بھی نہیں آرہی اس کے اندر اب کوئی بھی آواز نہیں آرہی ہاں شاید اس کا ہمارا کمپیٹر کا صرف سپیکر جو ہے اس کی آواز آرہی ہو تو اور اس کے علاوہ ایسی کوئی آواز نہیں آئے دوسری طریقے سے بھی میں آپ کو ویڈیو چلا کے دکھا دیتا ہوں جب ہم نے اس کا وہ ریموگ نہیں کیا تھا تو یہ دیکھیں اس کے بعد وہ آپ سے ریفرل کوڈ مانگ رہا ہے آپ نے اس کا ریفرل کوڈ کس طریقے سے لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر ہم اس کا بیگرونڈ جو ہے وہ خموش کروا دیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل تو آپ کو آپ خود اندازہ لگا ہے آپ کو ریجیشن کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں آگے میں آپ کو چل کر اس سے ارننگ کیسے کرنی ہے وہ طریقہ بھی میں آپ کو تو یہ ہمارا بیگرونڈ اس نے یہاں سے خموش کرا دیا ہے کہ اس کا بیگرونڈ جو ہے اب وہ خموش ہو گیا ہے تو یہ چیز بھی اب سیٹ ہو گئی تو اس کے بعد اس کے اندر ہم مزید ایڈیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں یعنی اس کے اندر جیسے آپ کوئی لوگ اپنے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنے نام لکھتے ہیں اس کے لیے یا بیگرونڈ میوزک جو ہے سب سے پہلے ہم نے میوزک لگا لینا ہے یہ یہاں پر آپ کے پاس میوزک آ رہے ہوں گے انہیں کافی سارے میوزک ڈالے ہوئے ہیں یہاں پر تو آپ یہاں سے اس کا جو ڈاللوڈڈ نہیں ہے آپ ان کو ڈاللوڈ بھی کر سکتے ہو نہیں تو جو میوزک انہیں ڈالے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی ایڈ کر سکتے ہو جیسے میں جمع کے نشان پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں نیچے یہاں پر ہمارے پاس یہ میوزک آ گیا ہے اس کا اس کی اپنی آواز خموش ہو گیا تو یہ میوزک والی آواز ہمارے پاس اب اس کی آ گئی ہے جو کہ ہم نے جو میوزک لگایا تھا تو یہ میوزک آپ کا چلنا شروع ہو گیا آپ اسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی بھی اور اگر آپ نے کوئی وائس آپ کی آواز ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج کرنا چاہتے ہو دوسری تو آپ نے جیسے یہ میرے پاس ایک وائس کھڑی ہے تو اس کو میں یہاں پر ڈال کے اس کو بھی اٹیج کر سکتا ہوں یہاں پر جمع پر کلک کروں گا تو یہ دیکھ رہے ہیں وہ والی وائس ختم ہو گئی یہ والی وائس میری آ گئی ہے آپ اگر ڈبل وائس لگانا چاہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں وہ والی بھی لگا سکتے ہیں یہ یہاں پر نشان آ گیا ہے تو دوسرا میوزک آپ اس کا یہاں سے پکڑ کر یہ یہاں ڈال سکتے ہیں تو اب یہ ہمارا میوزک یہاں پر بجے گا وہ وہاں پر اور یہ یہاں پر تو اس طریقے سے آپ اس کے اندر میوزک اپنا ایڈ کر سکتے ہو دوسرا جیسا کہ یہ میں نے گوپل کروں گوپل کیا ہوا ہے دیکھیں دوزر میوزک جو ہے اس کے چل رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کے اندر میوزک بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد ہمارے پاس انہوں نے آپشن دیا ہے یہ والا آپشن ٹھیک ہے یہ والا آپشن کیا کرتا ہے یہ آپ اگر کوئی اس کے اندر اپنی ویڈیو کے اندر لکھائی کرنا چاہتے ہو کسی قسم کی ٹائپنگ ڈیزائننگ کے ساتھ ٹائپنگ تو وہ آپ کو یہ یہاں پر اپشن بہت سارے مل جاتے ہیں آپ ان میں سے جو بھی سیلیکٹ کرنا چاہو ڈاللوڈ کر کے بھی اس میں یوز کر سکتے ہو میں نے کچھ ڈاللوڈ کیے ہوئے ہیں تو ان میں سے آپ کو بتا سکتا ہوں تو جو ڈاللوڈ نہیں ہے تو آپ ان کو ڈاللوڈ کر کے بھی وہ کر سکتے ہو مختلف ڈیزائن ہے آپ کے سامنے ہیں تو آپ نے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ یہاں پر اپشن آ جائے گا اس کا تو آپ اس میں اپنا ہم اس کو شروع میں آپ کہیں درمیان میں بھی لگا سکتے ہیں یہ لازمی نہیں ہے درمیان میں پکڑ کے لیے ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں اس کو تو اب اس کے اندر ہم چینجنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم پر تو نام کسی اور کا لکھا ہوا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا نام ایڈ کریں اور کلر وغیرہ بھی چینج کریں تو آپ نے اس پہ ڈبل کلک بھی کر کے وہ کر سکتے ہیں تو رائٹ کلک کر کے ایڈیٹنگ کے اندر جا کے تو آپ اس میں اپنا نام بھی لکھ سکتے ہو اس کو چھوٹا بڑا بھی یہ دیکھیں کر سکتے ہو آپ اس کے اندر اپنا نام یہاں پر میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پر میں نام لکھ لیتا ہوں آپ جو بھی نام لکھنا چاہیں میں جیسے لکھ لیتا ہوں تو آپ اس میں سوری کیپس لاک شاید ایکٹیو ہے میرا تو میں آف کر دیتا ہوں تب دوبارہ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے نام لکھ کے ہمیں دے دیا ہے تو یہاں سے آپ اس کے اپنے نام کی وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ پیچھے کی لکھ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ڈیزائن چینج ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر بہت سارے ڈیزائن آپ کے پاس کھڑے ہیں آپ ان کا اپنا ڈیزائن بھی چینج کر سکتے ہو بغیر کسی ٹینشن کے ساتھ یہ جیسے ڈیزائن ہے پیچھے کا ڈیزائن بھی چینج ہوتا ہے تو یہ پیچھے والا جو اس کا ڈیزائن ہے وہ آپ کا چینج ہو رہا ہے آپ اس میں سے جو بھی آپ کو پسند آئے آپ اپنا لگا سکتے ہو اس میں جو بھی آپ کو پسند ہو تو جیسے میں کوئی اچھا سا لگا لیتا ہوں اس میں یہ لگا لیتا ہوں کوئی نہیں ہے تو آپ اس میں سے اب آپ کلر بھی اس کے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کلر بھی آپ اس میں چینج کر سکتے ہو اس کے بعد آپ اس میں جو لکھائی ہے اس کا اگر سٹائل چینڈ کرنا چاہتے ہو وہ بھی چینڈ کر سکتے ہو اور اگر اس کو چھوٹا بڑا کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہ دیکھیں مختلف اپشن ہے آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہو جیسا کہ یہ اب میں اس کو ایجسٹ کرتا ہوں آپ اس کو جہاں پر بھی اس کی ایجسٹنگ کرنا چاہیں اپنے ویڈیو کے اندر ویڈیو کے نسبت سے ہوتا ہے تو آپ اس کو پھر جہاں پر بھی ایجسٹ کرنا چاہیں تو آپ اس کو اپنا ایجسٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہم اس کو ایجسٹ کر لیتے ہیں یہ یہاں پر ایجسٹ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو صرف سمجھانا آپ پھر ایجسٹنگ خود بھی اس کی کر سکتے ہو تو یہ چیز اب وہ ہماری فینل ہو گئی یہ والا بھی اپشن تو اب اس والے اپشن میں چلے جاتے ہیں کہ یہ والا اپشن ہمارے لئے کس میں ہے یہ اپشن آپ کے طابق آمائے گا جیسے کہ ان دو ویڈیوز کے درمیان ہم نے ایک خلا چھوڑا تھا تو آپ اس خلا کو پر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے آپ اس خلا کو پر کرنا چاہتے ہو تو یہاں آپ ٹرانزکشن لیٹر لگا سکتے ہو یعنی مثال کے طور پر ایک ویڈیو آپ ختم ہو گیا اور دوسری ویڈیو اب ہمارے شروع ہونے والی ہے تو آپ اس میں سے کوئی بھی ایسا اپشن ڈال سکتے ہو جیسے کہ میں نے یہ اپشن ڈالا تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے ہم اس کا تھوڑا سائز کو بڑا کر لیتے ہیں یہ شاید ہمارا بہت چھوٹا ہے تو ہم اس کا سائز جو ہے ٹائم جو ہے نا اس کا ہم اس کا ٹائم تھوڑا سزیادہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پر آ کے کیا کرتا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل وانیوں سے آپ کے پاس ایک اپشن آیا ہے جو بلکل اس نے بند کر دیا ہے تو آپ اس کو یہاں پر کوئی اور کوئی فرق لگا سکتے ہو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس کی یہ والی پیچھے والی جو سکرین ہے وہ بلکل ختم ہو جائے یہ جیسے یہ والا بھی آپ لگا سکتے ہو تو اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر میں نے مختصر سے چھوٹے سا لگا ہوا ہے تو آپ اس کے ٹائم لینڈ جو ہے نا اس کا بڑھا سکتے ہو ٹائم لینڈ کیس طریقے سے ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پر بڑھا کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا یہ ٹائم بڑھا دیتے ہیں یہاں سے کہ یہ اتنی دیر میں رہے تو آپ یہاں سے اس کا ٹائم لینڈ جو بھی لگانا چاہیے دیکھ رہے ہیں تو آپ اس نے ان دونوں ویڈیوز کے درمیان آپ کو ایک فیکٹ ڈال دیا ہے کہ اگر آپ یہ والا ڈالنا چاہو تو یہ والا بھی ڈال سکتے ہیں اس میں یعنی آپ جو بھی ڈالنا چاہو تو یہ دیکھیں ان پر اس نے دوسری ویڈیوز کو شروع کر دیا ہے پہلے یہ ویڈیو چاہو رہی تو آپ دیکھیں یہ اوپر سے دیکھیں نیچے آئے گا کہ اب یہ نیچ روی جو ہماری چاہو رہی ہے تو اسی طریقے سے اس میں مختلف یہ دیکھیں یہ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہوئے اس میں سے کون سا اپشن آئے گا یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کو بتائے گا کہ دوسری ویڈیو شروع ہو گیا ہے تو یہ ہمیں اس طریقے سے بتائے گا یہ دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم یہ لگا لیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس میں سے پہنے کا مطلب یہ ہے جو بھی لگا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے آپ کو وہ کہتا ہے کہ نیکس ویڈیو جیسے ہی شروع ہونے لگتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پھولوں کی طرح یہ اس کو سکین کر دیتا ہے یہ دیکھ لیں تو آپ اسی طریقے سے آپ نے جو ویڈیوز ہوں گی ان کے درمیان کے اندر وہ بھی کر سکتے ہو ٹرانسکشن بھی ڈال سکتے ہو اس کے بعد یہ فیلٹر ہمارے پاس کھڑائیں تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارے یعنی آپ اس کے بیگرانڈ کا جو کلر ہے وہ دیکھیں چینج کرنا چاہو تو یہ دیکھیں اگر یہ والا کلر لگانا چاہو کوئی بھی یعنی آپ لگا سکتے ہو اس میں سے یہ چینج کرنا چاہو تو وہ آپ کر سکتے ہو مثال کے لئے پر ہم آپ لگا دیتے ہیں یہاں پر یہ میرے پاس ڈال لڈیٹ نہیں ہے تو میں یہ والا لگا لیتا ہوں جیسے یہ والا لگوں گا تو آپ دیکھیں یہ ویڈیو آپ کی کس پریچے سے یہ دیکھیں آپ کی ویڈیو کو یہ اس پریچے سے یہ چماپ دیتا رہا ہوگا یہ جتنے پر لگا ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہ جتنے پر آپ اس کو لگا دیں گے جتنا زیادہ اس کو لگا دیں گے تو یہ اتنا ہی اپنا یہ دیکھیں ورک کر رہا ہوگا جیسا کہ یہ میں نے کر کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ اب ہمارا ورک کر رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کے پاس یہ دیکھیں مختلف سے ڈیزائن کھڑے ہوئے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی اپنا یوز کر سکتے ہو یہ اگر یہ لگا لیں ٹھیک ہے یہ کلر چیننگ ہے آپ کے سامنے پیچھے کا بیگ راؤنڈ چیننگ ہے تو اسی طریقے سے آپ اس میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہو یہ جتنے بگنے اگر ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہو تو یہ جم آپ کے نشان پر ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو جیسا کہ یہ آپ ڈاؤنلوڈنگ اس کی شروع ہوگی یہاں پر میرے پاس نیٹ کی سپیٹ کم ہے تو اس جیسے ڈاؤنلوڈ شاید نہ ہو پائے ہم اس کو یہاں سے کیٹسل کا دیتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو یہاں سے ایزیلی اپنا کوئی بھی فلٹر وہ لگا سکتے ہوا آپ کسی قسم کا بھی لگا سکتے ہو یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے کر دیں اس کو اس طریقے سے یعنی آپ کوئی بھی لگانا چاہتے ہیں یہ ویڈیو کی مناسبت سے ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کیسی ہے تو یہ اس ویڈیو کے حساب سے پھر آپ آسانی کے ساتھ یہاں سے فلٹر بھی اس کو کر سکتے ہو اس کے بعد یہ والا ہمارے پاس اپشن کڑا ہے اب اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے ویڈیو کے کلرز وغیرہ سارے کچھ ان کو چین کر گا جیسے ہم اس کو لگا کے یہ دیکھ رہے ہیں پیچھے بیگرانڈ جو ہے یہ بھی شاید فلٹر کا ایک طریقہ ہے تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ ویڈیو کے جو بیگرانڈ ہے بیگرانڈ کے اندر یہ والی چیز آ رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی مہا پر آ رہی ہے جہاں پر ہم نے اس کو لاغن کرنا تھا اگر کوئی کام نہیں کرنا تھا تو یہ صرف اگر ویسے کو جگہ آ رہی تھی تو لیکن آپ کی ویڈیو کے مونی کر رہی ہے آپ کو نظر آپ کی ویڈیو کو نظر انداز نہیں کر رہی ہے نہیں تو آپ اس کی بریٹنس کو کم بھی کر سکتے ہو یہ نہیں ہے آپ جتنا اس کی بریٹنس کو لگانا چاہوں لگا سکتے ہو یہ دیکھیں اب میں نے کم کر دیا آپ جتنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جتنا بھی آپ لگانا چاہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کو آپ ڈبل کلک کرنا جیسے ڈبل کلک کر رہی ہے تو یہ آپ کے پاس اپشن آ جائے گا آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ ہیں ڈبل کلک کر کے اپنی اس کے جو جتنی بھی آپ اس کو مدہم تیز جو بھی کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہ تیز بھی ہو جائے گا یہ یہاں سے مدہم بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں تو یہ بھی ہم نے اس کے اندر کوئی بھی اس کا بیگرونڈ آپ نے چوز کرنا ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو جیسا کہ یہ ہم نے مختلف مختلف کھڑے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں آپ ان کو ڈاللوڈ کر کے ان کے بیگرونڈ جو ہے پیچھے سے ویڈیو کے پیچھے سے کوئی بھی ویڈیو اس کے بیگرونڈ بھی آپ چین کر سکتے ہیں کچھ ڈاللوڈ ہوئے کھڑے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں ڈاللوڈ ہوا پڑا ہے نہیں تو اس میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہ خریدنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو خرید کے بھی وہ کر سکتے ہو جیسے کہ میں اس کو اگر کسی ایک کو یہاں پر لگا دوں کیوں نہیں لگ رہا یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب آپ یہاں پر اس کو دیکھیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا ویڈیو خراب ہو گئی ہے تو آپ اس طرح سے اس کے اندر ایفیکٹ دے سکتے ہیں اگر ویڈیو کے اندر کہیں چینجنگ کر رہے ہو یا اس میں کوئی جگہ نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو جیسے یہ ٹی وی کے اندر سکریج پڑھتے ہیں تو آپ اس طرح سے سکریج کے انداز میں بھی اس کو دکھا سکتے ہو کہ اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہو دیکھیں ٹھیک ہے آپ اگر کوئی چیز نہ لکھانا چاہیں جیتنا وہ آپ کے اوپر دبین کرتا ہے آپ اس کا جتنا ٹائم لینڈ بنا دیں وہ بھی آپ اس کا ٹائم لینڈ نیچے سے بنا سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس اس کے اندر بھی لوگ نے لکھائی دی ہوئی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے وہ کیا تھا اس کے اندر مانو گرامز ہیں مختلف قسم کے لکھائیز ہیں ٹھیک ہے لکھا ہوا اور یہ دیکھیں جیسا کہ ہمارے پاس دانلوٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں مختلف قسم کے یہ ہمارے پاس اپشنز ہیں وہ جو آپ کے اوپر وہاں پر شو ہوں میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس نیٹ صحیح ورک کر رہا ہے اگر ہوتا ہے یہ جیسا کہ دولوڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کو لگا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز کہتا ہے اب جتنی ویڈیوز کے اندر آپ لگا دو گے نا یہ یہ چیزیں آتی رہے ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں پر یہ دیکھیں یہ نشانز آ رہے ہیں جتنی ویڈیوز کے اندر آپ لگانا چاہتے ہو جہاں پر یعنی آپ اس کا ایریا بھی ایک مخصوص رہا سکتے ہو کہ بس یہ صرف جو چھوٹے نشان آ رہے ہیں وہ اس دگا پہ ہے اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہ آئیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو تو اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر مختلف چیزیں کھڑی ہیں اگر آپ کوئی چیز کوئی بھی اگر ادھر چیز لگانا چاہتے ہو کوئی یہ لازم مینی ہے کہ آپ یہیں پولیز وغیرہ لگانا چاہتے ہو لیکن یہاں پر بہت زیادہ آ رہے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی وہ سیلیکٹ اور چوز کر سکتے ہو ان میں سے یہ دیکھیں بہت زیادہ یہاں پر شو ہو رہے ہوں گے آپ ان میں سے کوئی بھی اپنا چوز کر سکتے ہو اپنی مرضی کا لگا سکتے ہو اس کے بعد یہ اپشن ہے یہاں پر آپ کے پاس تین سے چار ویڈیوز ہیں آپ ان کو مختلف دائروں کے اندر دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو دکھا سکتے ہیں یہ جیسا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر دو ویڈیوز ہیں تو آپ ان کو ایک کو یہاں پر ڈال کر بھی وہ دکھا سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو اس کے اندر ایڈ کی اس طریقے سے کرنی ہے ہم ادھر آگے چلے آتے ہیں اب ہم اس کو یہاں سے ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ سٹیپ بے سٹیپ آپ اس کے اندر یہاں پر ویڈیو ڈالتے جاؤ گے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں پہلے سٹیپ پہ ہم یہ ویڈیو ڈالیں یہ چلے اور دوسرے سٹیپ پہ یہ ہمارے پاس پکچر ہے یہ پکچر ڈال دیتے ہیں یہ پہ پکچر چلے اور تیسرے سٹیپ پہ ہمارے پاس یہ چیز ہے تو اب ہم اس کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں جتنے دیر میں ہم نے یہ لگایا ہے تو مہمی چیزیں اس کے اندر چال رہی ہیں یہ آپ کے سامنے آگے چھٹا آ گیا تھا تو آپ اس کو یہ یہاں پر ویڈیو بھی پڑی ہیں تو یہ یہاں پر ویڈیو چال رہی ہے تو وہاں پر وہ تو آپ اس طریقے سے یہاں پر چار پانچ ویڈیوز کو علیدہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ ویڈیوز لگانا چاہتے ہو وہ بھی لگا سکتے ہو کوئی اس میں ایشو والی بات نہیں ہے چھے ویڈیوز تک کہ آپ کو یہ اثرائز دیتا ہے چھے ویڈیوز اگر آپ نے لگانی ہو اکٹھی ایک ویک وقت میں یہاں پر یہ دیکھیں چل رہی ہوں چھے ویڈیوز تو آپ یہاں پر چھے ویڈیوز بھی اپنے ڈال سکتے ہیں اس کا طریقہ کار بہتی یہ سیمپل سا ہے اور اس کے بعد جو مزید ہی ریٹنگ ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی ویڈیو میں میری آپ نے مختلف ویڈیو دیکھیں ہوں گی جیسا کہ میں نے اپنے چینل کے اوپر یہ والی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے میں آپ کو ذرا دکھا سکتا ہوں کہ اس کے اندر ایک جگہ پہ ہمارا موبیل بھی ساتھ یوز ہو رہا ہے اور باقی چیزیں بھی یوز ہو رہی ہیں تو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے چینل کو اوپن کر کے تو یہ دیکھیں جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ ارننگ کے حوالے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کا یہ خموش کروا دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے آپ کو صرف یہ مقصود آپ کو دکھانا ہے یہ چیز نہ کہ اس کو استعمال میں لانا ہے شاید میرے پاس یہاں نیٹ ورک نہیں کر رہا تو میں آپ کو سمپل سے بتا دیتا ہوں جیسا یہاں پر یہ دیکھیں میری پکچرز آ رہی ہے اور ساتھ ہی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے موبیل کی پکچر آ رہی ہے یہ کس طریقے سے ایڈیٹنگ ہوگی اس کے لیے تو میں آپ کو مسلسل انشاءاللہ ٹیم دیتا رہوں گا ایڈیٹنگ کے حوالے سے آپ فیلال اتنا سیکھ لیں کہ یہ ایڈیٹنگ یہ دیکھیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر یہ نام آ رہا ہے اور یہ کس طریقے سے ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر میری ویڈیو چل رہی ہے اور ساتھ یہاں پر موبیل کا ریکارڈر میرے پاس موبیل کو مکمل ریکارڈ کر رہا ہے یہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے میں اس کو نیکسٹ بھی آگے کر کے بھی آپ کو دیکھا سکتا ہوں تو یہاں پر میرا موبیل بھی ورک کر رہا ہے اور ساتھ یہاں پر میری آواز بھی آ رہی ہے یہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے ڈبل ویڈیوز کوئی کٹھے کس طریقے سے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ اپنے اس اپیسوٹ کے اندر اس کے اندر یہ تو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا تو یہ میں آپ کو بتاؤں گا اپنے نیکسٹ اس کے اندر تو ویڈیو کے اندر تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کا طریقہ کار آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے دوست محمد زکریہ کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ